جی ناظرین بریئے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے الطاف حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دھورایا تھا کہ کیا انتخابات کا مطالبہ کرنے والے ہیوانیت اور جزیدیت کے ساتھی ہیں بڑا سخت قسم کا سٹیٹمنٹ ہے اور کیا واقعی جنرل الیکشنز کا جو مطالبہ ہو رہا ہے یا جو ابھی الیکشنز کے مطالبے ہو رہے ہیں وہ ہیوانیت اور جزیدیت کے اندر آتے ہیں وہ انہوں نے کہا وہ ان کے ساتھی ہیں کیا خطر ہے اس ملک کو اگر اس ملک کے اندر جنرل الیکشن ہوتے ہیں لوگوں کو یہ حق دیا جاتا ہے ان کا ویسے بھی ساڑھے چار سال اس حکومت کے ہو گئے ہیں تو سارم وہ پھر بلدیاتی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے تو پھر جنرل الیکشنز کیسے ہوں گے کہ جو اس وقت ایسے مطالبے کیے جارے ہیں یہ کبھی بھی کنڈیشنیلٹی نہیں رہی کہ جی جو کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اس لیے یہ ایک بہت کنڈیشن پریسیڈنٹ بن گئی ہے کہ جنرل الیکشن نہیں ہو سکتے بھائی جنرل الیکشن کراؤ اب آپ کی مدد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ نے اپنی مدد جو ہے بلکہ نہ صرف ایک ختم ہوئی ہے اپنے ضائع کی ہے آپ نے اس کو ضائع کی ہے ساڑھے چار سال قوم کے ضائع کی ہے بھائی جنرل الیکشن کی بنیاد پہ جنرل الیکشن کی قیمت پہ نہیں جنرل الیکشن کو انتواہ میں ڈالنے کے بہانے کھوٹے ہیں جنرل الیکشن کو آپ درخل اتنا سمجھ رہے ہو اور اس کے لیے آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں بھٹا صاحب سے ایک سوال کی ساری کوششیں جنرل الیکشن ہوں بھٹا صاحب سے صرف ایک سوال داتی ہے سارے سوالوں کے نئے جواب دوں گی ایک سوال میں جواب دیں انہوں نے کہا کہ ساڑھے چار سال ہم نے ضائع کی ہیں صرف ایک چھوٹا سے سوال کے سوال دے دیں اتھارمی ترمیم جواب کرنا تھا اتھارمی ترمیم کرنا جاں ضائع کرنا تھا کراچی میں سنت بند ہو رہی ہے اتھارمی ترمیم یا بانتا ہی نہیں تھا مجھے بتائیں اتھارمی ترمیم جو ہم نے کیا کیا وہ ٹائم بیسٹ کی ہے بتائیں دیکھیں جی اتھارمی ترمیم کی جانتا تعلق ہے جہاں پہ اتھارمی ترمیم کی تعلق ہے آج بھی اتھارمی ترمیم سے قوم آگے جگر چکی ہے انیسویں ہوئی دیسویں ترمیم ہوئی اگر اتھارمی ترمیم کی بات کرتے ہیں اگر اتھارمی ترمیم کو سوال انہوں نے پوچھا ہے اتھارمی ترمیم کا سوال اگر انہوں نے پوچھا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتھارمی اتھارمی ترمیم کے وقت نیسویں ترمیم کی بات کیوں نہیں کی گئی آگر اتھارمی ترمیم کے بعد آرٹیکل شہن میں کیوں نہیں چڑھا گیا کیا باجہ ہے کیوں نہیں چڑھا گیا اتنی بڑی ایکسسائیس تھی جو معاملات کو مقارنے کرنے نیسویں کو ہاتھ نہیں دعنا چاہتے ہیں آج آپ سہووں پہ اٹھکے میں آپ نے کہا آپ کروائیں گے سندھ میں کروائیں گے سندھ میں کب تک کرا رہے ہیں زرداری تھا کیوں اعلان کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے اگر زرداری صاحب ہم نے اگر الیکشن نہ کرانا ہوتا تو ہم یہ اعلان نہ کرتے موڈیلٹیز تیہہ ہو رہی ہیں بات چیت ہو رہی ہے پلٹیکل پارٹی سے ہو رہی ہیں مگر موڈیلٹیز تیہہ ہو رہی ہیں اور پنجاب کے اندر موڈیلٹیز تیہہ نہیں ہو سکتی پنجاب میں ان کی مجورٹی یہ کرا لیں یہ فیل ہو چکے ہیں آسمان بیڈلی فیل ہو چکے ہیں پنجاب میں ہماری مجورٹی ہے پہلے دنیا کہتے ہیں نا کہ پنجاب میں ہم آپ کی وجہ سے گناہ رہے ہیں لیکن جب تو جب ہماری مجورٹی مطلقہ اسیمبلی تو تھرڈ مجورٹی سے نہیں جلیں تو پھر کیا ہو رہا ہے اسی بات پہ آجیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری مجورٹی ہے تو پھر ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جارا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اپنی پولٹیکل سکورنگ کر رہے ہیں یہ سوہ بنانے کے حق میں نہیں ہے اگر سوہ بنانے کے حق میں ہوتے ہیں آگے بڑھے تاکہ محدودہ جو دور ہے جو نحوست کا دور ہے یہ ختم ہو لوگ اپنی قسمت کیا فیصلہ خوب تھے نحوست کا دور آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو پنجاب میں جو نحوست کا دور ہے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں چاہئے 18 ڈینٹے کی لوڈ سوڑ میں جارے ہیں 100 روپے لیٹر آپ کا پیٹرول ہو گیا ٹارگٹ کلنگ کراچی میں 10 سے 15 لوگ روزہ نہ مارے جاتے ہیں خودیوں کے سرکٹی ہوئی لاشیں مل رہی ہیں تو یہ پھر کیا ہوگا ان حالات کو آپ ٹھیک کر دیں گے دیکھیں حالات کو ٹھیک ہونا ہی ہے اس ملک نے آگے جانا ہے آپس کی لڑائی ہمیں ایک حد تک زبور لے کے جائیں آپس کی لڑائی ایک حد تک لے کے جائیں مگر یہاں مل کو خطرہ ہے وہاں پر ایک ہو جائیں یہاں مل کو خطرہ ہو وہاں ایک ہو جائیں لیکن آپ کے اتحادیوں کو آج سینٹ میں ہم نے سنا آپ کے اتحادیوں کو ہم نے سینٹ میں سنا ملک ٹوٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں میرا یہی سوال ہوگا اور میں آپ کو شکریہ بھی ادا کروں گی مہرین صاحبہ بھٹا صاحبہ آپ کو شکریہ پیپس پارٹی کی اتحادیوں کو ملک ٹوٹتا ہوا کیوں دکھائی دے رہی ہے بہت بڑا لمحہ فکریہ اور کیا واقعی اس ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس نئے صوبے بنیں گے اور کیا واقعی جنرل الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا جواب تو شاید کچھ ہمیں ملے اگلے آنے والے چند دنوں میں اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسمان چودری کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ